بھئی آپ کو بتا کہ لاب کس کو بولتے ہیں لاب اصل میں نا یہ لفظ ہے گاؤں کی زبان کا لاب لگانا وہ اصل میں آج کل سیزن ہے چاول لگانے کے لیے تو چاول لگانے کے لیے سب سے بھی پنیر لگا جاتی ہے جو پنیر ہوتی نا اس کا جو بھوٹ ہوتا ہے ایک تھمپو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں لاب اس دیکھیں یہاں پہ ساری لاب نہ لگا دی گئی ہوئی ہے اب یہ چاول نہ اگنا شروع ہو رہے ہیں آساز تھا ایک یہ پہلی ہے اور ایک یہ پہلی ہے پہلے کی لگائی ہوئی ہے ل جس کو بولتے ہیں پنیر یہ پنیر کا ایک پہلے لگاتے ہیں زندہ کی ایک سفر ہے سوہانا کل کیا ہو کس نے یہ جانا یہ میری سب سے فیورٹ لوکیشن ہے یہاں پہ لہور کے وہ مناظر نظر آتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں لیکن میرا سفر ابھی بھی جاری ہے کمان یہ ہے منار پاکستان بھائی یہ بھائی پھل پھنا آگے ریکارڈ قائم کر دی ہیں انہوں نے شدر جوک پھنا اکثر رش ہوتا تھا لیکن اب یہاں پہ رشنی ہے پھل پہ جائیں گے آرام سے مزے کریں گے یہ نیچے رشنی ہے نیچے رشنی ہے لیکن پھل بلکل کھال لی ہے یہاں صبح صبح کا ٹائم اس لیے کھال لی ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن موسم بہت سوہان ہے بھائی کمال کی گریدری اور کمال کا موسم ہے بھائی یہ وہ پھل ہے جس کو بنا کے ایک اور ریکارڈ قائم دیا گیا یہاں پہ نا ہمامیہ فارڈر گاتا ہے اور آئی دن یہاں پہ ٹرافک جام دی لیکن یہ پھل بنا کے انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا اب یہاں بھی بڑی آسانی کے ساتھ نے ٹرافک جاری رش کوئی بھی نہیں ہے بھائی کالا شاہ کاکو ٹول پلازا آگیا ہے جو کہ بہت ہی مشہور ہے ہر ایڈ کے ساتھ کالا شاہ کاکو کا نام لازمی آتا ہے میں بہت ہی آرام سے یہاں سے گزر جاؤں گا السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں محمد قاسم بٹین یہ ہے مرید کے ویلج تو مرید کے ویلج کے اندر آج کونسی سٹوڈی چلیں جی شروع کرتے ہیں بھائی یہ سین چیک کریں کیا امیزنگ قسم کی نا ندی بے رہی ہے پانی بہت تیز ہے دل کر رہا ہے کہ یہاں آ کے نا فشنگ کی جائے لیکن میرے پاس ابھی کچھ ایسا نہیں جس کے ساتھ میں فشنگ کر سکوں میں سپیشلی آ جائے ہوں گاؤں کے اندر صرف اور صرف انڈے لینے کے لیے بھائی یہاں سے ٹرین گزرتی ہے یہ ٹرین کا پل ہے اور یہ ٹرین کے نیچے جو ندی بے رہی ہے یہ ندی نہیں مطلب کہ یہ سلابی نہر ہے تو جب سلابی نہر ہوتی ہیں جب سلابت ہے تو اس طرح کی نہر نہ چلتی ہے وہ دور ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں بہت ہی کمال کا یہ کروڑوں روپے دے کے بھی اس طرح کا ویو نہیں دیکھا جا سکتا جس طرح کے ویو نہ گاؤں کے اندر ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ نہ انڈے لینے آیا ہوں تو انڈوں کا جو سلسلہ ہے سب سے پہلے وہ پتہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بکیا جو کام ہوگا وہ کریں گے مجھے ابھی یہ نظارے نہ بہت کچھ دیکھنا ہے لیکن دیکھنے سے پہلے نہ جو میں اپنا کام کرنا ہے وہ میں کام کرتا ہوں بھئی یہ سارا کا سارا یہاں پہ سلاب آ چکا ہوئے یہ کرکٹ کھلنے کا گرونڈ تھا لیکن یہ ابھی یہاں پہ پانی موجود ہے بھئی لابی بھی لگ رہی ہیں جو لابے لگ رہی ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں بھئی آپ کو بتا کہ لاب کس کو بولتے ہیں لاب اصل میں نا یہ لفظ ہے گاؤں کی زبان کا لاب لگانا اس نے چاوہ لگانے کے لئے لیے�ب سے پرلی کھانیر کھانیر کھانیو آپ کے لئے پانیر hiding começوں جو پانیر وجہ ہوتی ہے اس کا هوٹہ ہوتا ہے ایک ثمبو ہوتا ہےbnb ہوتہ ہے لاب ایک چھوٹا ہوتا ہے نا یہ گاؤں یو گاز تیب نہیں ہوتا ہے کوئی ہوتا ہے Arnold جو لگتا ہے پانی دیکھ اُلی 높ی زمین رکھا جاتا ہے اب جب پانی کے لگتا ہے وہ اور پانی کے رficع accomplishing تو میں آپ کو لائف دکھاؤں گا سینچا کرو کتنا خطرناک سین ہے یہاں پہ گڑر کا پانی بھی آ رہا ہے تب ہی یہ ملاوٹ ہوتی ہے تب ہی یہ پانی گندہ ہو جاتا ہے لیکن پانی کا جو منظر ہے وہ بڑا کمال گا ہے میں بڑی مشکل سے اوپر جا رہا ہوں یہاں سے دلوان جو نیچے ہے وہ تھا میں اوپر جا رہا ہوں میں اس دکان کے پاس پہنچا جہاں سے میں نے تین مند پہلے چار مند پہلے انڈے دیکھے تھے وہ اتنے سے بڑے انڈے تھے تو وہ دے رہا تھا پچیس کا تیس کا تو میں نے کہا وہ دیسی انڈے ڈبل زردی نہیں تھے وہ بڑی مرگی کے انڈے تھے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ وہ انڈے مل جائیں گے لیکن میں جب دکان پہ پاس گیا انہوں نے کہا کہ وہ سیزن آٹ ہو چکا ہوا ہے میں نے کہا جیسی آپ لے کے آئیں گے کہتا ہے میں پچیس دن بعد پندر دن بعد میں نے لے کے آنے تو جیسی وہ لے کے آئے گا تو دوبارہ مجھے فون کر دے گا بھائی یہ اب میں سی جگہ پہ ہوں یہاں پہ پہلی ہے پہلی ہے مطلب کہ کھیت ہے اور یہ کھیت جو ہے نا ایک ایک کلے کے ہوتے ہیں اور اکثر اوقات میں کلے سے بڑے بھی ہوتے ہیں یہ میں نے پیچھے نا لاب لک چکی ہوئی ہے ابھی دور نا کچھ لوگ نظر آرہے ہیں وہاں پہ عورتے ہیں اس لیے میں وہاں پہ کیمبرہ نہیں کروں گا وہاں پہ لوگ نا وہ لگا رہے ہیں لاب لاب مین کے وہ چاول کی بہائی کر رہے ہیں اب لاب کس طرح کی ہوتی ہے میں آپ کو بلکل پاس جا کے دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح کی لاب لگائی ہے اور کس طرح جو سپیس ہے وہ بنائی ہوئی ہے آج کل تو بیسے بھی نا مشینیں آ چکی ہو جو لاب لگاتی لیکن یہاں پہ بھی مشینیں نہیں ہیں لوگ ابھی بھی حاصل لگاتے ہیں بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ ساری لاب نا لگا دی گئی ہوئی ہے ہوتے جا رہے ہیں اس کو بولتے ہیں پنیر یہ پنیر کا ایک پودہ لگاتے ہیں اور اس سے کتنے زیادہ پودے بن جاتے ہیں اب یہاں پہ ایک پودہ لگایا ہے تو یہاں پہ زیادہ پودے بن چکی ہوئی ہے مطلب کہ یہاں پہ عمل جو ہے نا وہ اگائی کا شروع ہو چکا ہو بھائی یہ ٹرین آری وہ دور ٹرین آری نظر آری ہوگی آپ کو ٹرین کا شور نا یہاں پہ بھی آ رہا ہے بھائی انڈو والا سلسلہ تو ور گیا لیکن یہ والا سلسلہ کافی مطلب کہ مزیدار ہے ایک طرح کا انجوائے ہو رہا ہے میں وہاں یہاں پہ نا جو انڈو کا میں انکار سنکا ہے تھا تو مجھے تھکاوٹ فیل ویدیلوجی انکار ہو گیا انڈے ہیں انہیں بہتنے دور سے آئے ہیں انڈے لینے کے لیے لیکن انڈے موجود نہیں لیکن جب میں نے یہ گرینی ری دیکھی اس کو دیکھ کتنا مزہ آ رہا ہے انجوائی منٹ ہو رہی ہے وہ لوکیشن جو پہلے دیکھی تھی وہ زبردستی جو نہر کے کنارے تھی اب یہ والی لوکیشن ہے یہ بھی اور بھی زبردستی کیوں یہاں پہ گرین ری ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں گھر کی طرف گھر کے جا کے وہ جو اپنے مرگی کے انڈے ہیں انہیں کو پکڑتا ہوں انہیں اس کا کوئی ایسٹیمنٹ لگاتا ہوں تو چلتے ہیں لہور کی طرف بھائی انڈے تو نہیں ملے لیکن اب میں گھر واپس جا رہا ہوں چلے کوئی بات نہیں میں ان کو اپنا نمبر دے کے آ گیا ہوں تو وہ مجھے فون کلنگے جیسے ہی انڈے آئیں گے تو آج کی سٹوڑی میں یہ بھی قتم ہوتی ہے ایک نئی سٹوڑی کے ساتھ بہت چلی لفظ لگات ہوگی تب تک علی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ